السلام علیکم ناظرین عوامی تناظروں کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف نے قومی سیملی کے فیصلہ بار ڈیویجن اور لہوڈ ڈیویجن کے جو امیدواروں کا اعلان کیا ہے جو ٹکٹس عوارڈ کی ہیں اور ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے اس ویلوگ میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون یہاں سے جن کو ٹکٹ ملا ہے اور کون جو ہے وہ پرانے امیدوار جو ہیں ان کو ریفلیس کیا ہے تحریک انصاف نے ہم نے پچھلے ویلوگ میں بات کی تھی ہم شروع ہوئے تھے انہیں انچاس سے اٹک سے اور ہم نے جو بھکر ہے ہم نے سرگوزہ ڈیویجن راول پنڈی ڈیویجن جو ہے اس کو اور گجنا والا ڈیویجن کے جو ہلکے تھے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھے امیدوار آج کے یہ جو ویلوگ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے لہوڈ ڈیویجن اور فیصلہ بار ڈیویجن تھے جو تحریک انصاف کے بھی دوار ہیں ان کا ناموں کا اعلان کیا گیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات بتائیں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن رسیب ہو جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف تحریک انصاف نے فیصلہ بار ڈیویجن سے جو ٹکٹس ایشو کیے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں اینے ترانوے جو چنیوٹ کا حلقہ ہے یہاں سے غلام احمد لالی کو برقرار رکھا ہے ہم نے پچھلی دفعہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی اس حلقے سے اور اس دفعہ پھر جو ہے ان کو برقرار رکھا گیا اینے چرانوے سے تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنا ٹکٹ دیا ہے وہ پینڈنگ ہے اس کا ٹکٹ کا آناؤنس نہیں کیا کہ جو پچھلے امید بار تھے ضرفکار علی شاہ وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے اور وہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے ہم حصہ لے رہے ہیں تو وہاں سے تحریک انصاف نے ابھی پینڈنگ رکھا ہے اس کو اعلان نہیں کیا اینے پچھانوے سے علی افضل ساہی جو ہے یہ فیصلہ باد کا حلق ہے جلہ فیصلہ باد کا پہلا حلق ہے جنیوٹ جلہ کے دوری حلقے ہیں ایک سے الاناؤنس کیا ہے ایک پینڈنگ ہے اینے پچھانوے فیصلہ باد ایک چک جمعہ سے اینے علی افضل ساہی جو ہے جو امیر چیف ڈسٹس لاہور ہائی گورڈ امیر بھٹی کے دماد ہیں ان کو ٹکر جاری کیا گیا ہے اینے چھانوے سے رائے ہیدر کھرل جو ہے ان کو ٹکر جاری کیا گیا ہے فیصلہ باد کا دوسرا حلق ہے جو جنہ والاک ہے اینے ستانوے کا حلقہ پینڈنگ رکھا گیا ہے ساتھ بلوچ اور ایک اور امیدوار ہے ان میں سے فیصلہ ہونا ہے کہ کس کو جو ہے وہاں سے ٹکر دینا ہے لیکن ابھی اناؤنس نہیں کیا اینے اٹھانوے سے افتخار رسول گومن یہ سمندری کا حلق ہے فیصلہ باد کی تحصیل ہے سمندری وہاں سے یہ چیف سکیوٹی آفیسر تھے عمران خان صاحب کے ان کو وہاں سے افتخار رسول گومن کو ٹکر جاری کیا گیا ہے اینے نانوے سے ملک عمر فاروق یہ مشہیر بھی تھے یہ پیشل دفعہ ایم پی ایک الیکشن لڑے ہار گیا تھے اس دفعہ ان کو جو ہے ٹکر جاری کیا گیا ملک عمر فاروق کو اینے نانوے رچکورٹ کے حلقے سے تحریکیں سواپنے اینے سو سے ڈاکٹر نسار جٹ جن کے کاغذات جو ہیں وہ آر او نے مصرد کیے تھے پھر الیکشن ٹریبنل سے مصرد ہوئے تھے ان کو بارہ ریلیف مل گیا ہے آج ہلاہور ہائی کورٹ سے اب وہ الیکشن لڑے نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے ڈاکٹر نسار جٹ کو ان کا رانہ سناؤلہ سے مقابلہ ہوگا اینے ایک سو ایک سے فیصلہ باد سے پینڈنگ ہے اینے ایک سو دو فیصلہ باد یہ بھی پینڈنگ ہے یہاں سے انویدواروں کا اعلان تحریک احساب نے ابھی تک نہیں کیا اینے ایک سو تین فیصلہ باد کا جو حلقہ ہے نو یہاں سے علی سرفراز جو ہیں یہ ظاہر سرفراز ہوتے تھے وزیر داخلہ رہے آئی جی آئی میں ہوتے تھے مسلم لڑے باد میں جنیجوں میں چلے گئے تھے جنیجوں لڑے کے ساتھ ان کے صاحب زادے ہیں ان کو تحریک احساب نے یہاں سے ٹکٹ دیا ان کا مقابلہ مسلم لڑے نون کے اکرم انساری سے ہوگا اینے ایک سو چار فیصلہ باد دس صاحب زادہ حامد رضا یہ علائی ہیں یہ سنی اتحاد کانسل کے چیرمن ہیں ان کو جو ہے تحریک احساب نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے یہ تحریک احساب کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے امیدوار ہوں گے اب زلہ طوبہ ٹیک سنگ کی بات کریں تو اینے ایک سو پانچ سے کسی کو ٹکٹ جو گوجھرا تحصیل کارکا ہے یہاں سے کسی کو تحریک احساب نے ابھی تک ٹکٹ نہیں دیا یہاں سے دو بڑے امیدوار ہیں بلال اسکر ورائچ اور اسامہ حمزہ اب ابھی تک یہ ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کیا اینے ایک سو چھے توبہ ٹیک سنگ دو سے خالد نواز جو ہیں یہ امیدوار ہیں تحریک احساب کے ان کو ٹکٹ جاری کیا یہ نئے امیدوار ہیں انہوں نے پہلے امپی اے کا لیکچہ لڑا نائمین اے کا بلکل نئے ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اینے ایک سو سات سے ریاض فتیانہ جو ہیں جو بڑے ایک سنگ کا تیسرا ہلکہ ہے یہاں سے ریاض فتیانہ پہلے دفاع جیتے تھے انہوں نے کوئی تحریک احساب نے اپنا امیدوار برقرار رکھا ہے اینے ایک سو آٹھ جھنگ ایک سے صاحب زیادہ محبوب سلطان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے یہ پہلے دفاع بھی تھے فیصل سالحیات کا ان کا مقابلہ ہوگا اینے ایک سو نو سے شیخ وقاس اکرم کو ٹکٹ جاری کیا گیا اب لگتا یہ ہے کہ وہ ازادہ سیلیکشن میں حصہ لیں گی اور کافی سخت مقابلہ ہوگا وہاں پہ اینے ایک سو گیارہ ننکانہ صاحب سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس کا اعلان نہیں کیا تحریکہ صاحب نے اینے ایک سو بارہ سے برگیڑی رجاض شاہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اینے ایک سو تیرہ شیخ پورا ایک سے برگیڑی راحت امانولا خان بھٹی جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اینے ایک سو اینے ایک سو چودہ جو ہیں وہاں سے شیخ پورا دو یہاں سے علیہ السور منڈا کو ٹکٹ جاری کی پچھل دفعہ یہ ہار گیا تھے رانہ تنویر سے ایک دفعہ پھر ان کا مقابلہ رانہ تنویر سے ہوگا مسلمی نون کے اسی طرح شیخ پورا کا تیسرا حلقہ ہے اینے ایک سو پندرہ یہ بھی پینڈنگ ہے یہ شہر کا حلقہ ہے نیہ جویلتیف کے مقابلے میں پینڈنگ ہے امیدوار کا اعلان نہیں ہوا اینے ایک سو سولہ شیخ پورا چار میں جو ہے وہ خورم منور مانج کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف کا تحریک انصاف نے یہاں اپنا امیدوار تبدیل کیا پیشید و علی سلمان تھے اب خورم منور مانج ہے یہ کافی مضبوط امیدوار ہے یہاں سے اور اچھا مقابلہ ہوگا اینے ایک سو سترہ لاہور کا پہلا حلقہ ہے یہاں سے بھی کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تحریک انصاف نے ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ یاسر گلانی کو جنید رزاک ایڈوکیڈ ان کو سبائی سیمڈی کی نشستوں کے اوپر تحریک انصاف نے ایڈیسٹ کر دیا اینے ایک سو اٹھارہ لاہور دو سے آلیہ حمزہ یہ جیل میں ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے تحریک انصاف نے اینے ایک سو انیس سے پینڈنگ ہے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا مریم نواز کے مقابلے میں کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا اور اسی طرح اینے ایک سو بیس میں جو سردار ایاس حادق ہے مسلم نواز کے مقابلے میں کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا اینے ایک سو اکیس میں وسیم قادر ہیں یہ مسلم نواز کے سابق ایمپری ہیں اس کے ایک دفعہ یہ جیتے تھے اس کے بعد مسلم نواز نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو یہ اب ایمین ایک الیکشن لڑے ہیں اینے ایک سو اکیس میں ان کا مقابلہ شیخ روحیل اس گھر سے ہوگا مسلم نواز کے اینے ایک سو بائیس کے اوپر لطیب صدار لطیب خوصہ جو ایڈوکیٹ ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے پیشل دفعہ امران خان نے مقابلہ کیا تھا ساد رفیق کا اب ساد رفیق کا مقابلہ جو ہے وہ لطیب خوصہ کریں گے اینے ایک سو تئیس میں افضل عظیم پہٹ ایڈوکیٹ ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے یہ کیوم پہٹ کے احساب زادے ہیں تو ان کو جو ہے یہ ٹکٹ جاری ہو گیا ہے یہ بھی نئے امیدوار ہیں انہوں نے بھی پیشل دفعہ ایڈوکیٹ نہیں لڑا تھا پہلی دفعہ ایڈوکیٹ لڑا ہے اینے ایک سو چوبیس پہ ضمیر جڈو ایڈوکیٹ ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اینے ایک سو پچیس لاہور کے یہ پینڈنگ ہے یہاں سے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اینے ایک سو چھبیس سے ملک کرامت کوکر کو ٹکٹ جاری ہوئے اینے ایک سو ستائیس سے زہیر عباس کھوکر کو ٹکٹ جاری ہوئے اینے ایک سو اٹھائیس سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کو ٹکٹ جاری کیا یہاں سے شفقت محمود بھی ملک کرامت تھے ان کو تحریکی صاحب نے ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے اپنے کاغذات نمزز گیا واپس لے لیا ہے اینے ایک سو اٹھائیس سے میازر کو ٹکٹ جاری کیا یہ سابق گورنر ہے یہ دوہزہ دو دوہزہ آٹھ میں مسلمان بھی کاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اینے ایک سو سترہ سے جو اب اینے ایک سو سترہ لاہور ہے پہلے اینے ایک سو اٹھارہ تھا اس وقت پھر یہ اینے ایک سو تیس گوا تو وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا دو دفعہ دونوں دفعہ ہار گئے تھے وہ اس کے بعد الیکشن ہی لڑا ان کے سابزادے ہیں حماد ازر انہوں نے اینے ایک سو اٹھائیس سے الیکشن لڑنا تھا لیکن وہ نئی لڑپائے باہر ہیں ان کے کاغذاتیں نامددگی مصفرد ہو گئے تو ہم یہ آزر کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے تحریک کے انساب کے اینے ایک سو تیس میں ڈاکٹر یاسمی راشد کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے وہ پہلے تین دفعہ الیکشن ہار چکی ہیں چوتھی دفعہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں پھر وہ کسی متعظمائی کریں گی اگر ہم قصور کی بات کریں اینے ایک سو اکتیس پہ اور اینے ایک سو تیس دونوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا دونوں پہ کسی کو تحریک انساب نے ٹکٹ نہیں دیا اینے ایک سو تیس قصور تین ڈاکٹر عظیم زاید لیکوی جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری ہو گیا ہے جبکہ جو اینے ایک سو چونتیس ہے یہاں سے سفزہ فیصل ہیں ان کو جو ہے وہ اینے ایک سو چونتیس سے قصور چار سے ٹکٹ جو ہے جو جاری کر دیا گیا ہے اینے ایک سو پینٹیس اکارہ ایک یہاں سے ملک اکرم بھٹی جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ ن136 سے عبداللہ طاہر ہیں ان کو ٹکٹ دیا ہے تحریک انصاف نے ن137 جو ہے اکارہ تین یہاں سے سید رضا علی گلانی ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ن134 سے میاں ارشد علی خان میو ایڈوکیٹ ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں بحیثیت مجموعی تو تحریک انصاف نے اس کے علاوہ جو پاک پتن کے ہلکے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ان اے ایک سو انتالیس سے رو عمر شاشم جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور ان اے ایک سو چالیس پاک پتن دو پینڈنگ ہے یہاں سے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ان اے ایک سو کالیس سائی وال ایک سے رانہ آمیر شہزاد کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے ان کی ریپورٹیشن بہت اچھی نہیں اس پر بہت تنقید ہوئی جب انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا وہ ان کو ٹکٹ مل گیا ہے ان اے ایک سو جو بیالیس ہے یہاں پہ پینڈنگ ہے یہاں سے فیصلہ نہیں ہوا ان اے ایک سو تالیس پہ رائے مرتضہ ایک بار ہیں یہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے رائے فیملی سے ان کا تعلق ہے ان اے ایک سو چوالیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو یہ ان اے ایک سو چوالیس تک جو ہلکیں ہیں یہاں سے ابھی یہ پینڈنگ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کافی زیادہ لاہور سے بھی کافی زیادہ نئے لوگوں کو ٹکٹ دیئے جبکہ فیصلہ باد سے شہر سے جو زیادہ تر جو پرانے امیدوار تھے انہی کو پر قرار رکھا ہے کچھ جگہ میں تو بھیل کیا ہے کچھ پر پینڈنگ ہے لیکن زیادہ تر جو امیدوار اویلیبل تھے انہی کو پر قرار رکھا گیا ہے لیکن اوبرال اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے نام یہاں سے نظر نہیں آئیں گے ان میں ہم آزادر ہیں ان کے والے صاحب ان کی جگہ الیکشن لڑنے ہیں جبکہ پچھلی دفعہ جو امیدوار تھے ان میں سے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہیں لیکن کرامت خوکر وغیرہ وہ دوبارہ سے تحریک اصاف کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے ہیں لیکن کافی بڑی تعداد ہے ٹکٹ کی جن کو پینڈنگ ہے جن کے ابھی ٹکٹ جاری نہیں ہوئے وہ شاید کل کسی وقت جو ہے وہ آناؤنس ہو جائے گی تحریک اصاف آناؤنس کر دے گی تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ بارڈ ڈیویجن لہوڈ ڈیویجن اور سائی والڈ ڈیویجن کے جو حلقے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ جہاں سے تحریک اصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ